پاکستان اور بھارت کے درمیان آبی مذاکرات پاکستان کا تین رکنی وفت آدھ بھارت روانہ ہوگا بھارت سے معلومات کا تبادلہ ہو رہا ہے دورے کے دورائن سائٹ کا وزٹ بھی کیا جائے گا انڈس وارٹر کمیشنر مہر علی شاہ کی وہگاہ پر میڈیا سے گفتگو قتل کی واردات یا خودکشی رائیونڈ سے دو افراد کی لاشیں برامت جان بہا کونے بالوں میں وسیم اختر اور جاوید کے نام ہیں پولس تحقیقات میں مصروف بلجاب حکومت جان بوجھ کر فلاحی منصوبے روک رہی ہے لارڈ میر کا الزام اختیارات کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے امید ہے انصاف ضرور ملے گا لارڈ میر کی زیر صدارت سپریم کورٹ میں اختیارات سے متعلق پٹیشن دائر کرنے سے متعلق اجلاس سانہ ساہی وال میں مزید ہو شروع با انکشافات آپریشن بغیر اجازت کیا جائے حادثہ فوری صاف کر کے شواہد ختم کر دیئے گاڑی کا ڈیٹا واقعہ ہونے کے بعد محکمہ اکسائز سے حاصل کیا گیا سی ٹی دی نے شروع ہی سے غلط بیانی کی آپریشن کو زبردستی فیصلہ باد واقعے سے جوڑنے کی کوشش کی گئی بزراء اور دیگر حکام کی غلط بریفنگ سے حکومت کی بدنامی ہوئی جائے ایٹی ارکان بے تقسیم حقائق چھپانے پر پولس افسران میں اختلافات گیس لوٹ شیڈن سے جان چھوٹی نہ الپی جی سستی الپی جی مافیا عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف زلی انتظامیاں اور اگرہ کی مقرر کردہ قیمتوں پر عمل درامت کرانے سے گرے زان گلگت بلتستان کے طالبہ کا دی کسن جیمبو کا آغاز جماعت اسلامی کے رہنما احمد سلمان بلوچ نے کسن کا افتتح کیا مہنگائی کے باعث جیب خر سے گزارا نہیں ہوتا نافی سے آدھا ہوتی ہیں طالبہ اتوار کے روز ریوائیتی ناشتے کے مزے گوال منڈی میں ناشتہ پوائنٹس پر شہری بونگ پائے حلیم نانچنے اور حلوہ پوری سے لطف اندوز ہونے لگے اور علامہ اقبال ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر نو پرواز منصور گیارہ تاخیر کا شکار فضائی مسافروں کو شدید مشکلات